مجھے آپ کی مزبان شاندہ آج میں آپ کے لئے ایک بہت افیکٹیو ویڈیو لے جس میں میں آپ کو ایک ایسی ہوم ریمڈی بتاؤں گی جسے یوز کرنے سے آپ کی جو سکن ہے وہ بہت زیادہ فیر بھی ہوگی گلوئنگ بھی ہوگی اور سکن پر جتنے بھی ڈاک سپورٹ ہیں پیمپلز کے نشان ہیں جو بھی آپ کی سکن کے اسمس سے ہیں وہ سب اس ریمڈی کو یوز کرنے سے آپ کی سکن بہت زیادہ فیر بھی ہوگی گلوئنگ بھی کرے گے اور جتنے بھی داگ دبے ہیں آپ کی سکن پہ وہ سب اس کو یوز کرنے سے ریموو ہو جائیں گے سب سے جو امپورٹن بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ ریمڈی کے اندر جو میں چیزیں یوز کرنے والی ہوں وہ بہت ہی ساری چیزیں بیسٹ ہیں اور بہت ہی تقریباً پاندہ سرپے میں آپ کی یہ ہوم ریمڈی تیار ہو جائے گے آپ اسے گھر پہ یوز کر سکتے ہیں ڈیلی اس میں استعمال ہونے والی چیزیں جو ہیں وہ ہر گھر میں بہسانی دستیاب ہوتی ہیں تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میری تمام نئے ویور سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں ساتھ ساتھ بیل آئیکن پر بھی کلک کریں اس سے یہ ہوگا کہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن ان کو سب سے پہلے مل جائے گا تو چلیے چلتے ہیں ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لئے آپ کو سب سے پہلے آپ کو چاہیے پٹاٹو آپ نے پٹاٹو کو اچھی طرح سے چلیے 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 چ ایک چمچ یا ایڈ چمچ آپ نے ٹماتو کا جو اس کے اندر ہی ایڈ کردینا ہے اس کے بعد آپ کو چاہیے شہد 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 ایک نمبر ہونا چاہیے آپ نے اس کو ایک چمچ شہد لے کے اسی رمڈ فیس پیک کے اندر آپ نے یوز کردینا ہے اس کو اچھی طرح سے مکس کردینا ہے اس کے بعد آپ کو چاہیے حلدی حلدی آپ نے لینی ہے ایک پینچ ایک پینچ حلدی آپ نے اس کے اندر ایڈ کر دینی ہے اس کے بعد آپ نے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے کیونکہ اس کے اندر میں نے جو بھی چیزیں یوز کی ہیں وہ سب بہت ہی بیسٹ ہے اور ہماری سکن کو نکھائنے کے لیے یہ بہت ہی اچھا کردار ادا کرتی ہے لیمن میں قدرتی جو بلیچ ہے وہ پائی جاتی ہے بیکنگ سوڈا جو ہے وہ ہماری سکن کے پی ایچ لیول کو جو ہے بہت پرفیکٹ رکھتا ہے ٹیماتو جو ہے ہماری سکن پر کاسمیٹک سرجری کا کام کرتا ہے پٹاٹو جو ہے پٹاٹو میں بھی قدرتی بلیچنگ ہوتی ہے یہ فوری طور پر ہماری سکن کو نکھارتا ہے تو آپ نے اس فیس پیک کو تیار کرنے کے بعد اپنی سکن کو اچھی طرح سے واش کر کے آپ نے اس کو اپنی سکن پر اپلائی کر لینا ہے پہلے ایک کوٹ کرنا ہے جب وہ کوٹن کی مدد سے جب وہ درائی ہو جائے اس کے بعد آپ نے پھر اسے دوارہ سے لگا لینا اس طرح آپ نے تین کوٹ کرنے ہے اس کے بعد جب یہ سکن درائی ہو جائے آپ نے اپنی سکن کو واش کر کے کرے کے اچھی طرح سے کوئی موسٹریزر لگا لینا ہے آپ اسے صبح میں بھی یوز کریں اور شام میں بھی اگر آپ اسے دن میں دو بار یوز کریں گے تو آپ کی سکن پر بہت ہی میجیک ریزلٹ آئیں گے اور آپ کی سکن بہت بہت ہی بیوٹیفل ہوگی اور بہت ہی خوبصورت ہوگی بہت ہی خوبصورت گلوئنگ آئے گی اور پرمنٹلی آئے گی آپ کی سکن گلوئنگ کرے گی ناظرین اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک اور شیئر کیجئے گا ساتھ بیل آئیکن پر بھی کلک کیجئے گا ملتی ہوں اور ایک نیکسٹ اور شاندار ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اپنی میزبان شاندہ کو اجازہ